انشور انجن پچھلے چوبیس اگست کو گجرات کی راجی پال نے ایک ادھیسوچنا جاری کی کملہ بینیوال نے جس کے تحت لکایکت کی نکتی کی گئی ہے نیائی مورتی آر مہتا کو وہاں کا لکایکت بنایا گیا ہے لگ بک سات ورشوں سے یہ پدھ خالی تھا لیکن اس کو لے کر کافی بیواد ہو گیا ہے صرف نکتی کو ہی لے کر نہیں بلکہ راجی پال کی بھومکہ کو بھی لے کر کیونکہ یہ جو نکتی کی گئی ہے اس میں راج سرکار سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا گیا ہے راج سرکار نے اسے اچھ نیائلے میں چنوٹی دی ہے اور مکہ منتری نریندر موڈی نے پردھان منتری کو راجی پال کو واپس پلانے کے لئے پتر بھی لکھا ہے اور سنسد میں بھی بھارتی جنتہ پارٹینز پر کافی ہنگامہ کیا لیکن جوہاں پرتپکش میں کانگریس ہے اس کا کہنا ہے کہ چونکہ سات ورشوں سے یہ پدھ خالی تھا راج سرکار کوئی پہل نہیں کر رہی تھی اس لئے راجی پال نے جو بھی کیا وہ بلکل صحیح کیا ہے تو آج ہم راجی پال کی بھومکہ کے بارے میں ویچار کریں گے کیونکہ راجی پال کی بھومکہ کو لے کر آج سے نہیں بلکہ سمویدان سبھا کے سمیے سے ہی بحث چل رہی ہے اسی سمیے بات تھا کہ یہ پدھ رکھا جائے بھی یا نہیں رکھا جائے ایک انسٹرمنٹ آف انسٹرکشن کی بھی بات تھی کہ راجی پال کیسے کام کریں گے تو یہ تو ایک اتحاس کی بات ہے لیکن اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا ہے چاہے کسی پارٹی کی سرکار کے اندر میں رہی ہو بیواد لگاتار بنا ہے راجی پال کی بھومکہ کو لے کر تو اس بحث میں شامل ہیں شکت سنگھ گوہل جو کی گجرات ویدھان سوا میں پرتپکش کے نیتا ہیں ساتھی ہیں ہمارے ساتھ تیستہ سیتلواج جو کی ادھیوقتہ اور ساماجی کاری کرتا ہیں اور ویشش ٹپنی کے لیے ہم نے بولایا ہے لارڈ میگنا دیسائی جو ہاؤس آف لارڈز کے صدد سے ہیں اور احمد آباد میں ہمارے ساتھ گجرات سرکار کے منتری اور پروکتہ جین آرائین ویاس ہمارے ساتھ ہیں اس بحث میں شاہ نواج حسین جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور پروکتہ انہیں بھی شامل ہونا تھا لیکن ابھی تک نہیں آئے ہیں شاید پیچ میں آ جائیں ہاں شکت سنگھ جی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا بیواد ہو رہا ہے کہ راجی پال نے کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ راجی پال نے اپنے ہستاکشر سے ادھی سوچنا جاری کیا جبکہ ایسا ہوتا تھا کہ راجی سرکار کی اور سے ادھی سوچنا نکلتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ راجی پال نے یہ نکتی کی ہے میرے خیال میں بی جی پی اتنا جھوڑ سے اور بار بار جھوٹ بولتی ہے کہ جھوٹ سچ لوگ ماننے لگتے ہیں اور آپ بھی سدانشو جی اے ٹپنی کر رہے ہو آج تک جب بھی لوکایوکت کا اپوائنمنٹ ہوا راج پال کے ہی سائن اور سگنیچر سے ہوا سٹیم سے ہوا کیونکہ گجرات لوکایوکت ایکٹ میں ہی ایسا پراؤدان ہے سرکار ادھی سوچنا نہیں نکال سکتی ادھی سوچنا جو ہے وہ گورنر صاحب ہی نکالتے ہیں اور اس ماملے میں بھی جو پرمپرا رہی اسی کے مطابعت گورنر صاحب نے ہی ادھی سوچنا نکالی ہے اس سے پہلے تین لوکایوکت اپوائنٹ ہو چکے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے گجرات میں جسٹس ڈی ایچ شکلہ کا اپوائنمنٹ ہوا اس کے بعد جسٹس آئی سی بھٹ کا اپوائنمنٹ ہوا اس کے بعد جسٹس ایس ایم سونی کا اپوائنمنٹ ہوا چیف جسٹس صاحب ایک نام بھیجتے تھے لیڈر اوپوزیشن کے ساتھ فارمل کنسلٹیشن ہوتا تھا اور گورنر صاحب وارنٹ جاری کرتے تھے یہ پرمپرا گجرات میں برسوں سے چلے آ رہی ہے اسی کے تحت یہ اپوائنمنٹ ہوئی پہلی بار ایسا ہوا کہ ساڑھے سات سال تک یہ جگہ کھالی رہی اور اس جگہ پہ چیف جسٹس صاحب نے جو نام بھیجا وہ مجھے منظور نہیں ہے میرا نام لوکای اٹھ میں رکھو ایسا گجرات کے اتیاس میں کہنے والا اور کوئی چیف منسٹر نہیں تھا یہ پہلے مکھے منتری جی ہے جنہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ جسٹس ایس ڈی دوے مجھے نہیں چاہیے میں کہوں وہ نام بھیجو اس کے بعد انہوں نے جب جسٹس آرے مہتا کا نام آیا پھر سے چٹھی لکھی کہ جسٹس آرے مہتا مجھے نہیں چاہیے میری چوئس کا لوکای اٹھ دو تو میں مانتا ہوں کہ یہ گجرات لوکای اٹھ کے اگر پراؤدھان آپ دیکھ لیں سیکشن 3 اس میں ہے کہ مکہ نائے دھیش اور پرتیپکش کے نیتا کے ساتھ پرامرش کی بات ہے اور کہیں پر بھی مکہ منتری کانسل آف مینسٹرز اس کا کوئی رول نہیں ہے ہاں یہ آرگیمنٹس کرتے ہیں کہ کانسل آف مینسٹرز کا ریزولیوشن ہونا چاہیے اور اس کی ایڈ این ایڈوائز پہ ہی گورنر کو کام کرنا چاہیے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تین لوکای اٹھ پوائنٹ ہوئے کانسل آف مینسٹر کا ایک میں بھی ریزولیوشن تھا جواب ملے گا چلے ہم جینرین ویاس سے پوچھ لیتے ہیں جینر ویاس چی آپ بتائیں جو شکتی سنگھ گوہل کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو کیا کہنا ہے شکتی سنگھ جی نے جو بتایا کچھ آدھی ہی چیزیں وہ بتا رہے ہیں اور شکتی سنگھ جی ایک اچھے کانونوید ہے اب ہمارے یہاں اچھے نیالے میں وہ پریکٹیس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کافی سہولیت رہتی ہے باتوں کو توڑ مرود کے اس کو پیش کرنے کی اور ان جیٹلی جی کو بھی ایک فائدہ ملتا ہوگا وہ میری سے اوپر سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں پہلی بات آپ کو کہوں ملتا ہے دیکھئے میں میرے مدے پہ آ رہا ہوں پہلی بات جو انہوں نے کہی انہوں جو پہلی بات کہی کہ دوے صاحب کا نام مکہ منتری جی نا کر گئے یہ اردہ ستی ہے دوے صاحب کا نام مکہ منتری جی نے نا نہیں کہا تھا دوے صاحب نے خود ہی اپنی نیوکتی میں وہ ان کی کنسیڈریشن چالو تھی تب انہوں نے خود ہی منہ کر گئے کہ مجھے یہ پت کا باہر سنبھال لے کے لیے کہ مجھے انکلتا نہیں ہے اور انہوں نے he withdrew his name اچھا دوسرے مدے پہ آئے دوسرا مدہ جو ہے انہوں نے کہا کانسیل آف مینیسٹر کا ریزولیشن کب ہوا تو کانسیل آف مینیسٹر کا ریزولیشن ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ سمویدان کے تحت گورنر صاحب کو جو ستہ پرابت ہے وہ ستہ اپسولیوٹ نہیں ہے گورنر کو کچھ ہی مددوں پہ ڈسکریشنری پاورز ہے جیسے مکہ منتری کی نیوکتی کرنی منتریوں کی برطرفی کا سوال ہو ویدان سوال کا ویسرجن کرنا ہو سلاہ دینا یا کئی وارننگ کوشن دینا ہو کوئی بیل کی منجوری روکے رکھنا ہو جیسے جیسے جوڑی بابت ہو اس کی چرچہ ہو یہ چیزوں کو چھوڑ کے ہنڈرین سکٹی تھری ون سودانشو جی اپنے سمویدان کی جو کلم ایک سو تیرہت ون جو ہے وہ بلکل سپسٹ ہے گورنر جہاں بھی شبد پریوک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنر with the help and aid of the opinion of the council of the ministers headed by the chief minister تو اگر یہی پراؤدان تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی منسٹرز کے opinion council of منسٹرز کے تو یہ سات سال کی بات کیا کرتے ہیں پہلے کیوں گورنر صاحب نے اگلے والے گورنر صاحب کو یہی پتا ہونا چاہیے تھا انہوں نے نیوکتی کر دی ہوتی کیوں نہیں کی انہوں نے نیوکتی پہلے پہلے آپ جانارہ جی یہ خوشن کا جواب دیں کہ چوبیس مہمبر دوہزار تین کو وہ نئے موردی سونی نے افقاش کرہن کیا ان کے ریٹائرمنٹ کی لگوکت تین ورش کے بعد جو ہے پرامرش کی پرکریہ شروعی تین ورش تک راج سفتار نے کاریوائی کیوں نہیں کی اوگس دیو دوہزار سی سے فیبرواری دوہزار نو تک اوگس دوہزار سی سے فیبرواری دوہزار نو تک فائل راج بہون میں رہی وہ ویچار ویمرش کے لیے دوہزار چھے کے بعد فائل راج بہون ملکہ دوہزار تین سے دوہزار چھے تک کیا ہوا پرامرش کی جو پرکریہ چل رہی تھی اسی بیچ میں کیا ضرورت تھی مدرات کو نیوکتی کرنے کی جیسے کٹوکٹی بھی مدرات کو لادی جاتی ہے نیوکتی بھی مدرات کو ہوگی اور اس کے بعد جینار آئین جی جو راج سرکار نے جو نام سجھایا تھا جسٹس ویاس کا شتیج ویاس کا وہ مہاراستر میں جو ہے وہ سٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن جو مانوادیکار آئیوک ہے اس کے ادھیاکش رہ چکے تھے اور اس کانون کے تحت ویسے ویقتی کی نیوکتی نہیں ہو سکتی تھی لوکایوکت کے روپ میں نہیں وہ نہیں ہے اس کے بعد وہ مانوادیکار پنچ کے ادھیاکش بنے وہ ویپکش کے نیتا ان کے نام سے سہمت نہیں ہوئے اور وہ جب ان کا نام یہاں سہمت نہیں ہوا ان کو چھپکی سے مہاراست میں جا کے مانوادیکار پنچ کا ادھیاکش بنا دیا اسی لئے مانوادیکار آئیوک ادھیاکش شکتی سنگھ جی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے دوست پہ ترس آ رہا ہے کہ وہ پروکتہ بھی راجی سرکار کے ہیں پر اس کو پوری ڈیٹیل سچی بریف نہیں دی جاتی ہے سچائی بتائی نہیں جاتی ہے جیناران ویاس جی نے ابھی کہا کہ جسٹیس ایس ڈی دوے کے بارے میں میری بات ختم ہونے دے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں جسٹیس ایس ڈی دوے کے بارے میں ابھی ہی جیناران جی نے کہا کہ مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے مکھے منتری جی نے اس کے نام پہ اتراج نہیں جاتا ہے گزرات کے مکھے منتری جی دردرشن یا کہیں پہ آ جائے اور دکھاؤ میں مجھے پسند نہیں ہے جسٹیس ایس ڈی دوے کا نام مد دو میں کہتا ہوں وہی نام دو ایسی چھتھی لکھی گئی چپ جسٹیس صاحب صاحب نے بھی اس کا ریپلائی دیا کہ نہیں صاحب میں نے یہ نام دیا ہے ٹھیک دیا ہے اس کے باوجود جب appointment نہیں ہوئی تو گجرات کے کوئی بھی جھج کتنی دیر تک رہے گئے اور میرے پاس complete date events ہے میں ایک پرس نفس ہے میں اگر جی نارائن بھائی کو میں اس کا قصور نہیں ہے کبھی کبھی جی نارائن جی سرکار ایسا ہی کرواتی ہے ایک دن کہتے راحل شرما کو چار سٹ دی نہیں اور دوسرے دن ان کو جب پتہ نہیں ہوتا ہے کیمرہ سامنے ہوتا اور کوئی آکے کہتا کہ صاحب چار سٹ تو یہ سرکار کس طرح سے کس کا اپیوگ کرتی ہے جانتے ہوئے جی جھوٹ نہیں بولیں گے مجھے میں اتنا تو مانتا ہوں بڑی جھوٹھی پارٹی بی جے پی ہے پر جی ناران ویاس کو میں جانتا ہوں ایسا بول رہے تھا کہ جی بول نہ پائیں نہیں ایسا نہیں موڈی جی میرے سامنے بیٹھے تو بھی مجھے کہنا وہ ہی کہوں گا مجھے کون کتنا بولتا ہے اسے درنے والا نہیں میرے پاس جواب رہتا ہے کیونکہ میں اس ماملے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ قانون جو حقیقت ہے وہ پوری میرے پاس ہے میرے ایک پرشن کا جواب دیں ٹھیک ہے تین سال تک پرکریہ شروع لیکن تیر سال راج بھوم نے بھی فائل پڑی رہی نہیں یہ بھی غلط ہے میں آپ دوسرا پرشن بھی سن لیں آپ شروع میں جو پرامرش پرکریہ شامل ہوئے جو مکھ منتری شروع کی گئی تھی آپ نے یہ بھی کہا کہ شیط بیاس کے نام پر مجھے آپتی نہیں ہے لیکن میرے بھی نام پر ویچار کیا جانا چاہیے بعد میں پرامرش کے پرکریہ سے ایڈر اوپسیشن بنا اس کے باؤ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جب نام بھیجے تو چار نام بھیجے اب سپریم کورٹ کا ججمیٹ ہے کہ موڈی جی چار نام مگوائے چیف جسٹس صاحب نے نہیں بھیجے میں نے کہ کانون جو پراؤ دان ہے اس میں چار نام آنی سکتے ہیں only one name سجیشن ہو نا چیف سپریم کورٹ کے ججمیٹ ہے پھر بھی ہر ایکس سی گورنر کے پاور سہے جب جسٹ صاحب نے اس دوی صاحب کا نام بھیجا مجھے مکھے مانتری جی نے بھولا ہے نہیں تو میں نے سامنے سے کاغذ لکھا کہ پرامرش جو ہے کنسلٹیشن ہے گورنر صاحب کرتی ہے میرے ساتھ ہو گیا ہے پر اگر آپ کا انٹرپیٹیشن ایسا ہے میرے ساتھ آپ کرنا ہے تو میرے اس لیٹر کو کنسلٹیشن مان لوں کیونکہ پاسٹ میں کیشو بھائی نے صرف پہ پہ لیڈر اوپوزیشن سے بات کی اور جسٹیس سونی میں کنسلٹیشن مان لیا تھا تو یہ میرا کنسلٹیشن ہے ایس دوی لینے لینے کی چھوٹا سویشن اس کے بعد ہم تیستہ ستلواد لارڈ مگنا دیس سائی دونوں کی بات سنیں